کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ لاکھوں لگائیں لاکھوں کمائیں میں ہمیشہ آپ کو دس بیس ہزار سے سٹارٹ اس لیے کرنے کا کہتا ہوں کہ دس بیس ہزار سے اگر آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو سر دس بیس ہزار اگر آپ کا لاس بھی جاتا ہے آپ کو اچھا بھلا تجربہ دے کے جاتا ہے تو دس بیس ہزار کتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ ساری زندگی بندہ سوچتا رہے جی مجھے اتنا بڑا لاس ہو گیا اب کیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہ کام کرنا پسند کرتے ہیں ابھی ان کو شوق آ رہا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہنڈرڈ میں سے نائنٹی تقریبا جو لوگ ہیں وہ ان کو ڈی گریڈ کریں گے کیسے کریں گے اگر وہ چوزے لے بھی آتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہیں گے یہ چھوٹا سا چوزہ ہے یہ پالا ہی نہیں جائے گا جو پولٹی فارمی کرنا چاہتے ہیں اپنی نیت کو صاف رکھیں ڈٹ کے محنت کریں اور جو پرافٹ اللہ سا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ پچھلی ویڈیو میں آپ نے بتایا کہ چوزے کی بروڈنگ کیسے کی جائے تو کچھ میرے بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ بروڈر کیسے بنایا جائے اس میں کیا میٹیریل یوز ہوگا اور یہ کیسے بنے گا تو یہ ذرا کائنلی بتا دیجئے گا سر بروڈر یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کسے بنانا مشکل کام ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو پلائی کی شیٹیں چاہیے ہوتی ہیں پلائی کی ایک شیٹ لے آئیں کہیں سے مل جاتی ہے فنیچر والوں سے آپ وہ لے آئیں تو وہ چار بھائی آٹھ کی ہوتی ہے تو اس کے لئے دو حصے کا لے جاتے ہیں درمیان میں سے دو حصے کر کے تو ان میں سے دو دو سراک تاکہ نیٹ بولٹ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ مل جائیں تو وہ آسانی کے ساتھ نیٹ بولٹ ان کو لگا کے یہ تقریباً جو بروڈر ہے یہ پچاس چوزوں کا رکھے تو سو بھی جاتے ہیں لیکن آسانی کے ساتھ پچاس چوزوں کا تیار کیا جا سکتا ہے اور آپ نے اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ نے شیپ کونسی دینی ہے تو اگر آپ اسے گلائی میں رکھیں گے تو وہ سب سے بہتر رہے گا کیونکہ جو چار کونوں والے ہوتے ہیں ان میں چوزے اکٹھے ہوکے ہیں تو کہلیں کہ کونوں میں اکٹھے ہوکے تو ان کے موٹیلٹی ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے اس وجہ سے اگر گلائی میں رکھا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے اور بروڈر بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی تار چاہیے ہو بجلی کا نظام کرنا وہ تو سبی کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا لائٹ کا بندوست کرنا پڑتا ہے باقی نیچے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جو لکڑی کا بورا ملتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر جسے ہم چاولوں کا چھلکا کہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آج کل اگر ان کے اوپر خبار وغیرہ جو ہے وہ ڈال لی جائے تو وہ بیسٹ بروڈر بن جاتا ہے آپ کا آجا سر یہ بتائیے گا کہ ان کی کیر کرنے کے لیے کوئی بندے کو سٹڈی کرنا پڑے گا یا پھر آسانی سے ہر مندہ کر سکتا ہے سر یہ سٹڈی کرنا سٹڈی کرنا اور چیز ہوتا ہے اور پریکٹیکل کرنا جو ہے وہ اور چیز ہے سٹڈی آپ مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھیں گے آپ لوگوں کو لگے گا جی اسے ایسے پالیں اسے ایسے پالیں لیکن جب تک آپ خود کر کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا اس میں اتار ہے اور کیا چڑھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ موجود ہیں سارا دن یہاں پہ ان رہتے ہیں آج کل چھوٹی ہیں چھوٹا سا بچہ ہے جو چوزوں کے ساتھ لاد کے لیے ان کے پیار کے لیے یہاں پہ تقریباً سارا دن وہ یہاں پہ رہتا ہے اور وہی ان کی کیر کرتا ہے نہ تو اس نے کہیں سے پڑھا ہے نہ ہی سیکھا ہے صرف شوق سے کر رہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نہ تو سٹیڈی کرنا ضروری ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آپ کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے خیال سے اگر بندے کی نیت اچھی ہو محنت کرے تو سنبھال سکتا ہے ان چوزوں کو سرچوزوں کو سنبھالنا مشکل کام ہے اسے اٹھا نہیں سکتا اتنا سا چوز ہے کیا بھی کھا لے گا وہ ایک منت دو منت میں اس نے کیا بھی کھا لینا پانی اس کے آگے رکھ دیں ٹائم کے ٹائم پڑا بھی رہے تو کوئی شو نہیں ہے ٹائم کے ٹائم پانی رکھ دیں تھوڑی سے فیڈ ڈال دیں اچھا سارا آپ نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ دس ہزار میں پولٹری فارمنگ شروع کی جا سکتی ہے وہ مجھے بتا دیں ذرا کیسے شروع کی جا سکتی ہے سر پولٹری فارمنگ دس ہزار میں شروع کی جا سکتی ہے یہ حقیقت ہے کیسے کی جاتی ہے سر سب سے پہلے اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ لاکھوں کا چوزہ تو ڈال نہیں سکتے اب ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے یہ اس طرح سے کہلیں کہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پچاس چوزے رکھ لیں پچاس چوزے آپ کے بڑے بھی زیادہ مہنگے آئیں گے تو میرے خیال میں پانچ سے چھ ہزار کے آسانی کے ساتھ آ جائیں گے اور پانچ چھ ہزار بروڈنگ وغیرہ ڈال کے تقریبا پچاس چوزے ایک بوری جو ہے وہ مہینے کا بڑا زیادہ بھی کھائیں گے تو ایک مہینے کی فیڈ کھا لیں گے پانچ ہزار میں آپ ایک منت ان کی کیر بھی کر سکتے ہیں اور تقریبا پانچ چھ ہزار میں چوزے بھی آپ ڈال کے تو ایک منت ان کو تیار کر سکتے ہیں تو آسانی کے ساتھ دس ہزار میں تیار ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں سر بہت سارے لوگ یہ بھی آپ کو کہیں گے جی دس ہزار لگائیں گے تو پرافٹ نہیں ہوگا یہاں سر دس ہزار اگر آپ کو لاس بھی دیتے ہیں تو آپ نے سوچ کے ہی یہ سٹارٹ کریں کہ دس ہزار سے آپ نے کمانا کچھ نہیں ہے وہ دس ہزار فرض کریں کہ آپ کا لاس میں بھی چلا جاتا ہے وہ آپ کو لاس نہیں دے گا بلکہ آپ کو تجربہ دے کے جائے گا وہ تجربہ جو آپ کو ایک بزنس مین پولٹری میں آنے کے لیے بہت ہی پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کو دیکھے گیا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سارے کے سارے پچاس جوزے جو ہیں وہ موٹیلٹی کا شکیارت نہیں ہو سکتے کچھ بچیں گے بھی جو بچیں گے جو ضائع ہوں گے وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جائیں گے اچھا سر ایک میرا شکوہ ہے یہ پولٹری فارمنگ میں جو حضرت آتا ہوں سے کہ بعض چکس اور مرہیاں اتنی مہنگی انہوں نے کر دی نہیں اتنا انڈا ان کا مہنگا کر دیا آپ کے کیا خیال آتا ہے ان لوگوں کے بارے میں سار دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا وہ جس کے پاس جتنی پیورٹی میں ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے اس نے اپنا ہی ریٹ لگانا ہے ہونا تو ایسے یہ چاہیے کہ اس کو نارمل کیا جائے تاکہ ہر بندہ کر سکے لیکن ہر بندہ اس لیے نہیں کر سکے کچھ بریڈز ہیں وہ باہر سے امپورٹ کر آئی جاتی ہیں اب جو باہر سے امپورٹ کر آئی جاتی ہیں ان کے اوپر اخراجات زیادہ آتے ہیں اب وہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پرافٹ کمانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو اپنی پرافٹ مارجن ہے وہ زیادہ ہی رکھیں گے اس وجہ سے اب باقی جب یہ بریڈیں ساری بریڈیں عام ہو جائیں گی ہر بندہ اس کو رکھ لے گا تو ان کی جو ویلیو ہے ان کی جو پرائس ہے وہ نیچے آئے گی آئے گی سار آپ اپنی ہر ویڈیو میں کہتے ہیں ہر بندہ پولٹری فارمنگ کریں ہر بندہ پولٹری فارمنگ کریں تو یہ سار جان زندہ پرندہ ایک تو میرا نہیں خیال کہ اس کی جان کی کوئی کام قیمت ہوگی تو اس کے مطلق آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ کیسے آئیں پولٹری میں پہلے یہ مجھے بتائیے گا سار دیکھے بعد پھر وہی آئے گی کہ ہمارے جو نوجوان وہ یہ کام کرنا پسند کرتے ہیں ابھی ان کو شوق آ رہا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہنڈرڈ میں سے نائنٹی تقریباً جو لوگ ہیں وہ ان کو ڈی گریڈ کریں گے کیسے کریں گے اگر وہ چوزے لے بھی آتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہیں گے یہ چھوٹا سا چوزہ ہے یہ پالا ہی نہیں جائے گا مر جائے گا تھوڑے دنوں تک لیکن وہ نوجوان جو ہیں وہ پہلے سے ڈرے ہوتے ہیں تھوڑا بہت کر کے انویسٹ کرتے ہیں دیکھیں میں جب بھی آپ نے ویڈیو کی بات کی جب بھی ویڈیو بناتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ لاکھوں لگائیں لاکھوں کمائیں میں ہمیشہ آپ کو دس بیس ہزار سے سٹارٹ اس لیے کرنے کا کہتا ہوں کہ دس بیس ہزار سے اگر آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو سر دس بیس ہزار اگر آپ کا لاز بھی جاتا ہے آپ کو اچھا بھلا تجربہ دے کے جاتا ہے تو دس بیس ہزار کو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ ساری زندگی بندہ سوچتا رہے جی مجھے اتنا بڑا لاس ہو گیا اگر آپ بے وکوفی کرتے ہیں لاکھوں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں لاکھوں سے سٹارٹ کریں گے تو زار سی بات ہے جربہ نہ ہونے کی وجہ سے جان والی چیز ہے کبھی بھی آپ کو جو ہے موٹیلٹی کا کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے لاس ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑے سٹارٹ کریں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر اسے ہمت دینی چاہیے کہ کوئی بات نہیں اگر یہ آپ کا یہ لاس ہو گیا تو آگے جا کے آپ کو پرافٹ بھی آئے گا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب کام سٹارٹ کرتے ہیں اسے فرس ٹائم تھوڑے سے لاس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لاس ہونے کیوں چانسز ایک تو نیا بندہ دوسرا مال کہیں سے خریدے گا اسے نہیں پتا ہے کہ اچھا مل رہا ہے یا برا مل رہا ہے مال جب وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اسے جب پہلا فراغ نکالتا ہے لاس ہوتا ہے یا پرافٹ بھی نہیں ہوتا تجربہ آ جاتا ہے وہ آگے کام کرنے ہی چھوڑ دیتا ہے جب کہ جب اسے فائدہ ہونے لگتا ہے اس کا تجربہ آ جاتا ہے پھر وہ آگے جا کے لاس کے بعد پرافٹ آتا ہے تو وہ وہاں پر رک جاتا ہے کہ آگے میں کام نہیں کروں گا سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا کنسی وقت دیا اللہ حافظ